ورنڈ گرفتاری کے حوالے سے عمران خان بارے فیصلہ کچھ دیر کے بعد آئے گا آخر عمران خان جو ہیں وہ عدالت میں کیوں پیش نہیں ہونا چاہتے اور کیوں گرفتاری سے بچنا چاہتے ہیں اور بلخصوص عمران خان میں اور باقی سیاستدانوں میں اور بلعموم نواز شریف میں فر کیا ہے آخر وہ کون سی ایک بات ہے جو عمران خان نے نہیں مانی اور تحال اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ آرمی چیف کے عمران خان کو پیغامات مل رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ تحیر سے ہوں گے یہ سارا ماجرہ کیا ہے آج اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے آسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورف دندہ ابرار قریشی آپ سے مہاتب وہ عمران خان کے ورنڈ گفتاری کے حوالے سے جو عدالت ہے وہ پھر سے کچھ دیر میں فیصلہ سنائے گی یہ توشہانہ کا کیس ہے اور یقیناً یہ جو توشہانہ کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا اس میں پھر سے کہا جائے گا کہ محصوف آپ عدالت میں پیش ہو جائے پھر سوال یہ بنتا ہے کہ آخر عمران خان جو ہیں وہ کیوں عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتے ظاہر ہے جب عدالت میں پیش ہونے کے لیے جائیں گے تو باکول ان کی اور ان کی پارٹی کے رینماوں کے اور وکلا کے ان کی جان کو خطرہ ہے اب جب وہ وہاں جائیں گے تو توشہانہ کیس میں جو ورنڈ گفتاری جاری ہوئے ہوئے ہیں جس کے اوپر زمانت کی درخواست بھی منسوخ ہو چکی ہے تو ظاہر ہے خان صاحب گفتار ہوں گے پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہم ان کو پتہ نہیں کی سینٹر میں رکھیں گے ٹیسٹ کروائیں گے اب بات یہ ہے کہ جب ایک بندے کو پتہ ہے کہ جھوٹا کیس ہے توشہ خانہ وہ گڑی ان کی توفہ ان کو ملا انہوں نے بیج دیا باقی لوگ کارپیٹ اور رگ اور مرسیڈیز کی گاڑیاں تک لے گئے جو آرمی ہے وہ برائے راست اپنی چیزوں کو گھر لے جاتے ہیں انہیں کوئی نہیں پوچھتا تو ایک جھوٹے کیس میں عمران خان کیوں جا کے پیش ہو جائیں اور جب جان کو بھی خطرہ اور گفتاری دے دیں اور خود کو بے عزت کروائیں اس کا ہم موازنہ کریں گے اور لیکن عدالت کا فیصلہ مجھے یہ لگ رہا ہے فیصلہ آنے کے بعد بھی ہم بات کریں گے کہ یہی ہوگا کہ ورنڈ گفتاری جو ہیں وہ بحال رہیں گے اور ان کو گفتار ہونا چاہیے اب آپ امیجن کیجئے کہ پاکستان کے اندر اکثر لوگ یہ دیکھ رہے ہیں سارا ماجرہ ان کے سامنے ہے کہ پہلے کہا کہ سبائی اسیمبلیاں توڑو الیکشن چاہتے ہو تو ہم انتہابات کروا دیں گے عمران خان نے اسیمبلیاں توڑ دی اس سے پیچھے جائیں تو یہ بھی کہتے تھے کہ پارلیمنٹ میں واپس آج جو وہ پارلیمنٹ میں واپس جانے کی کوشش کرنے لگے تو اس طیفے منظور کر لیے گے جبکہ جمہوری طریقے سے دیکھا جائے اور سیاسی طور کے اوپر دیکھا جائے تو کسی صورت جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی کو یا ان کی لوگوں کو پارلیمنٹ سے باہر نہیں رہنا چاہیے تھا اس کا حصہ بننا چاہیے تھا اب جب اسیمبلیاں توڑ دیں تو سبائی اسیمبلیوں کے انتہابات کروانے کے لیے عدلیہ نے فیصلہ دیا کہ آئین کی روح سے یہ انتہابات ہونے چاہیے جب عدلیہ نے کہہ دیا تو آپ کہتے ہیں جی کہ سبائی اسیمبلی کے عام انتہابات نہیں ہونے دیں گے بلکہ قومی اسیمبلی کے انتہابات ہونے چاہیے کس نے کہا اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں اور پھر عمران حان نے وہ بات بھی ماننی کہ ٹھیک ہے جی میں قومی انتہابات کے لیے تیار ہوں اور جب کہ میں تمام لوگوں کو جو کچھ میرے ساتھ ہوا حملہ ہوا مارنے کی کوشش کی گئی ساری چیزیں ہوئی میں ماف بھی کرنے کو تیار ہوں لیکن ایک پیچ پر بھی بیٹھنے کو تیار ہوں اس بات کو کمزوری سمجھ کے پھر سے اکھار بچار پولیس کو بیجنا سمجھ جاری کرنے نیاب کے چیرمین کو تبدیل کرنا اور تبدیل ہونے کے بعد ایک ریٹائر برگیڈیا نے دوسرے دن سمجھ دینے کے لیے وہاں پہ پہ پہنچ کی اور باقی ساری قصہ کہانی ہوئی اب جب تینوں ملک کے جو بڑی پارٹیز ہیں اور ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ حکومت پی ڈی ایم کی گیارہ جماعتیں عمران خان اسٹیبلشمنٹ مان چکے ہیں کہ قومی انتہابات ہونے چاہیے تو کروائیں قومی انتہابات پھر مسئلہ کیا ہے اب اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کو پیغامات بیج رہی ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ہم قومی انتہابات تو تینوں مان گئیں لہٰذا خان صاحب ابھی ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے صورتحال بہتر نہیں ہے آپ ایسے کریں کہ انتہابات دیر سے جو ہے وہ ہم کروانا چاہتے ہیں تو اس کی اوپر مان جائیں اس پہ بھی عمران خان نے کہا کہ ہاں نگران سیٹ اپ بناو مجھے شورٹی مل جائے کہ واقعی آگے انتہابات ہوں گے تو بے شک آپ نگران سیٹ اپ کو تھوڑی سی ایکسینٹسن دے لو تین مہینے کے لئے ہوتا ہے اس کو چھ مہینے پہ لے جائیے گا تو اور عمران خان کیا مانے اب جب عمران خان کو آپ یہ پریشی ڈیویلپ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں مان بھی رہا ہے سب چیزیں ہو بھی رہی ہیں تو پھر مسئلہ کیا ہے مسئلہ خوف کا ہے ڈر کا ہے اور اس وقت انتہابات ملکی معاشی حالت کو جو ہے وہ خراب سمجھ کے اگر نہیں کروارے تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ جوٹ ہے وہ جوٹ ایسے ہے کہ دیکھئے اسی کروڑ روپے کا کھانے پینے کا بجٹ لیا شباز شریف صاحب نے گزشتہ روز وزارت خزانہ سے آپ نے تریاسی پچاسی وزیر مامنین خصوصی وفاقی منسٹروں کے برابر رکھے آپ نے دورے باقی چیزیں سارا کچھ کیا آپ کا ایک بندہ جو مولانا فضل الرمان صاحب کے بیٹے ہیں وزیر مواصلات وہ گیارہ عمرے بندہ کر جو کہے دس ماہ کے اندر اخراجات آپ کم کوئی نہیں کر رہے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں اس کے اوپر آپ کو جان پڑ جاتی ہے چیزیں ہوتی ہیں یہ سب ہیلے بہانے ہیں ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اب اگر الیکشن کروائے تو عمران خان جیت جائے گا سب کو پتا ہے سامنے دیوار پر لکھا ہے لہٰذا ڈیلیز ٹیکٹس جو ہیں ان کو استعمال کرو جب ڈیلیز کریں گے تو اس میں شاید عمران خان کو نہائل کرنا چاہیں گے گرفتار کریں گے اور چیزیں ہوں گے گرفتاری اور موازنہ باقی چیزوں کی اوپر میں بات میں آتا ہوں تو ان کو پتا ہے کہ یہ پہلی اور آخری بار ہمیں طاقت ملی اب الیکشن ہوں گے تو اگر یہ جیت گیا اور ظاہر ہے جیت جائے گا اس نے نہ تو اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑنا ہے عمران خان نے یہ دو تائی اکثریت سے آئے گا جتنی مرضی دندلی کر لیں اور ان کو دوبارہ سے باری کوئی نہیں ملنی اب جب یہ سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو پھر آپ اس میں جب ڈیلیز کریں گے تو عمران خان کیوں آپ کی بات مانے اور جو بات بھی ناجائز ہو آپ کروائیں قومی انتہابات ہر چیز جب وہ مانتا ہے آپ اس سے اگلے سٹیپ کی اوپر چلے جاتے ہیں اچھا عمران خان نہیں مانتا تو آپ اس کو گرفتار کریں گے کر لیجئے گرفتار کس نے روکا ہے آپ کو نہائل کریں گے کر لیجئے نہائل وہ جیل میں بھی ہوگا اس کے لوگ کھڑے ہوں گے تو وہ جیت جائے گا مصیبت یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اس بندے کے ساتھ عوام آگئے ہیں اصل پکچر کوئی دکھاتا نہیں پھر آگے چل کے آپ جب عمران خان کی اوپر حملہ ہوا ان کو تھریٹس ہیں انہی لوگوں کے پاس وہ چلے جائیں اسلام آباد میں جب وہ پیش ہوتا ہے تو بلے زیادہ تعداد میں لوگ بھی آتے ہیں کہ امروز کو آپ چھپا دیتے ہیں ہٹ لسٹ کے اوپر وہ بندہ ہے جس ملک میں اس کے اوپر حملہ ہونے کے بعد ایف آئی آر تک نہ ہو سکی تو وہ عمران خان کو بیوقوف ہے جو خود جا کے کہے آ بیل مجھے مار اور آپ نے آپ کو بیعزت کروائے اور آپ لوگ اس کو زلیل اخوار کرنے کی کوشش کریں کبھی مچ جیل میں ڈالیں گے وہاں ڈالیں گے فرق ہے یہ کیوں کہے کہ آپ مجھے گرفتار کرلو اور گرفتاری دے دیں اور آپ کہتے ہیں یہ بزدلی سے جو گرفتاری نہیں دینا چاہتا اس کی عزت ہے یہ شخص اپنی عزت اور جان دنوں بچانا چاہتا ہے اور پلس عوام پاکستان کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ نہیں چاہتے ہمارا لیڈر گرفتار ہو اور اس کو بیعزت کیا جائے جیسے پہلے لوگوں کو بیعزت کرتے رہے اور ساری چیزیں ہوتی رہیں تو اس میں کوئی ممانت نہیں ہے یہ ڈر اور خوف کی بات نہیں ہے پھر آپ دیکھئے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود لندن بیٹھیں اور ان کو کہتے ہیں لہور زمان پارک میں گدر ہے چھپ کے بیٹھا ہوئے آپ جاؤ پاکستان میاں صاحب آپ درجنوں ملکوں کے اندر گھوم پھر چکے ہیں بیماری آپ کو اب ہے کوئی نہیں جو ہے چھوٹی موٹی اس میں آپ سفر کر سکتے ہیں تو آپ جائیں پاکستان میں الیکشن کمپین کریں ایشو یہ ہے کہ جب تک عمران حان نہل نہیں ہوتے جب تک وہ گرفتار نہیں ہوتے پلائنگ لیول فیلڈ نہیں ملتی موازنہ نہیں ہوتا اور سب سے بڑا ٹیکنیکل نکتہ آپ سمجھئے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے ساکب نصار اور ان تمام لوگوں نے اتر من اللہ یا بطن جو بھی ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو تاہیات ناہل کیا ان کو سزا سنائی اور جب یہ عمل ہو گیا تو اب اس عمل کو سپریم کورٹ اپنی کی ہوگی گناہوں کو کیسے محپس لے گی اس کے لیے جب تک عمران نہل نہیں ہوتے جب تک یہ کورٹ میں خود کھڑے نہیں ہوتے ان کی اوپر فرد جرمائید نہیں ہو سکتی تو جب عمران بھی ناہل ہو جائیں گے نواز شریف پہلے سے ناہل ہیں تو اس کے بعد سپریم کورٹ کو ایک جواز ملے گا کہ لہذا عمران کو بھی بحال کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب کو بھی بحال کرتے ہیں ہم نے انصاف کر دیا عمران خان ایسا انصاف نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف کوئی کرپشن کا کیس لے آؤ اور پلس یہ جو توشہ خوالہ ہے اس کی برائرہ سہرنگ کرو عوام کو نظر آئے تو لگ پتا جائے گا تو عمران خان کو گرفتاری کا ڈر نہیں ہے باکول رانا سناولہ صاحب کے کہ وہ چھپ کے بیٹھا ہے اور ہم اس کو ریہیبلیٹیشن کوئی سینٹر ہے اس میں رکھیں گے اور ڈوب ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کروائیں گے جس سے پتا چلے گا یہ نشہ کرتا ہے یہ فلان چیز کرتا ہے ہم اس کو مچ جیل میں نہیں ڈالیں گے فلان فلان چیز کریں گے تو اس بندے کی اتنی پاپولیریٹی دنیا اس کو جانتی ہے اور یہ دو تکے کے لوگ جو ہیں ان کے سامنے معذرت کے ساتھ یہ گرفتار ہو کے ظلیل اخوار ہوتا رہے اور آپ لوگ اس کو عذیت دیتے رہو جو بات بہتر ہی کرنا چاہتا ہے ملک اور قوم کی خاطر کرنا چاہتا ہے یہ بٹو کے ساتھ کیا کیا عمران کی اوپر حملہ کیا بینظر مطلعہ بٹو شہید کو پہلے آپ نے اٹیک کیا پھر دوسری بار اٹیمٹ کی اور وہ دنیا سے چلی گئیں اس ملک کے اندر سیاستدانوں کو قومی رینماوں کو ان لوگوں سے خود اپنی جان بچانا پڑتی ہے تو عمران خان ٹھیک کر رہا ہے جو اپنی جان بچانا چاہتا ہے کیوں جھوٹے قیسوں میں جا کے گرفتاری دے کیوں عدالتوں میں جانا پڑے جب ان کی جان کو خطرہ ہو اگر ملزم جس نے مارا عمران خان کو وہ ویڈیو لنک کے اوپر آ سکتا ہے تو عمران خان زمان پارک بنی گالا سے ویڈیو لنک جہاں انٹرنیٹ بھی اچھا ہے کیوں عدالتوں میں ویڈیو لنک پہ نہیں لے سکتے زد کیا ہے آخر کچھ تو ہے نا اس کے پیچھے کہ آپ ویڈیو لنک پہ ملزم کو لے رہے ہو عمران خان کو کیوں نہیں لیتے تو یہ سوالات لوگ پوچھتے ہیں عمران کو خود سمجھا اس کے پاس دانشورگ لوگ ہیں جو ان کو مشورہ دیتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں آپ آج ہیں کہ یہ تمام سوشل میڈیا کے زیادہ تر ایکٹیویسٹ جو ہیں وہ عمران خان کی اماعیت میں بات کرتے ہیں مسئل کے طور کے اوپر ہم ان کی فیور میں یا میں یا گورک دندہ کی ٹیم زیادہ بات کرتے ہیں مجھے یہ بات بتائیے کہ جہاں پہ ان میں خوبیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں اور جو عمران کی ریالیٹی ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں مسئیبت کیا ہے کہ ہم ٹھہرے مسلمان مسئیبت نہیں الحمدللہ جب آپ بطور انسان اور بطور مسلمان کسی چیز کا فیصلہ کرنے کی اوپر آتے ہیں میں ایزے صحافی مسئل دے دیتا ہوں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلے ہم بٹو صاحب کو اچھا مانتے رہے جو اچھا تھا اس کو زیادہ ہم بیان کرتے رہے پھر جب ووٹ کو عزت دو کی بات نوازشیف صاحب نے کی تو ہم نے ان کو بٹو کہا پاکستان کا دوسرا کہتے بھی رہے جب انہوں نے وہ نظریہ چھوڑا انہوں نے بھی بیعت کر لی عمران خان نے جیسے پہلے بیعت کیو تھی تو اب عمران خان صاحب نے وہ پوزیشن لے لی تو اب دیکھنا یہ ہوتا ہے فیصلہ کرتے ہوئے ایزے صحافی بھی کہ زیادہ اگر ہر طرف برائی نظر آئے آپ کو سارے برے نظر آئیں تو اس میں سے دین یہ کہتا ہے کہ آپ چھوٹی برائی کا ساتھ دو مگر جو بڑی برائی آپ کو لگتی ہے اس کی بھی خوبیاں بیان کرو اور کرنی چاہیے ہم کیوں دوسروں کی گناہ لے کے قبر میں چلے جائیں یا ہم کون ہوتے ہیں ون سائیڈل بات کرنے والے تو ایسی صورتحال ہے کہ یہ خود عمران خان نے ایسا محول بنا دیا وہ خود اپنے آپ کو سپیک کی اوپر لے کے کہ مجبوری ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بیان کرنا چاہیے یعنی کہ عمران خان چھوٹی برائی یا باقی اس سے بڑی برائیاں ہیں تو اس میں سے عوام بھی کمپیرزن کر سکتے ہیں انہوں نے بھی موازنہ کر لیا اور ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے لیے اچھا کون ہے اور برا کون ہے کسی صورت عمران خان کو بغیر ویڈیو لنک کے وہاں نہیں جانا چاہیے فرد جن میں لگانی ہے تو ویڈیو لنک کے ذریعے لگا دیجئے کیوں گرفتاری دے جس میں آپ اس کو بیزت کریں اور باقی چیزیں کریں اور انڈ اپ تی ڈی آپ بیلنس کر کے اپنے گنوں کو چھپانا چاہتے ہیں پھر کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا کی اوپر کہ ان کی جان کو خطرہ ہے ساری چیزیں ہیں تو کیوں وہاں پہ بلانا چاہتے ہیں کیوں حادثہ کروانا چاہتے ہیں جبکہ پہلے حادثہ ہوا اور اس کی افیار تک آپ لوگوں نے نہیں کاٹی تو یہ ایکچولی سارا گورک دندہ ہے کہ عمران خان ساری باتیں مانتا گیا آج بھی مان رہا ہے لیکن آپ جو بہانہ لگا رہے ہو معاشی حالت اچھی نہیں ہے فلان چیزیں وہ بھی دو عمران خان مان گیا کہ بناو نگران سیٹ اپ اس کو تین کے بجائے چھے مہینے کی ایکسٹنشن دے دو ہم سارے قومی انتہابات کے لیے تیار ہیں تو کرواو قومی انتہابات تو اصل میں جو اصل ساری کہانی ہے کہ پھر آپ نے اس کو میڈیا سے بلیک آٹ کیا آپ جو کچھ مرضی کر لیں سوشل میڈیا کی اوپر عمران خان کو اس سے بھی زیادہ لوگ دیکھتے ہیں تو ایک طرف مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ عدلیہ پر تنقید کرتی ہیں پاکستان کے سرکاری ٹی وی کی اوپر چیزیں چلتی ہیں وہاں پر کچھ نہیں لیکن عمران خان کے بیچے آپ پڑ گئے اور کچھ تو ہے نا اس کے اندر جس کی وجہ سے اسی کے خلاف گیارہ جمعاتے ہیں اسی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ اور سارا کچھ ہو رہا ہے اور اگر کوئی کھڑا ہوا تو یہ عدلیہ کے ججز ہیں ان کی اوپر بھی کیسے پریشر ڈالا گیا اور کیسے ڈالا جا رہا ہے ان اپیسوڈ کی اوپر بھی ہم بات کریں گے تو یہ اصل میں ساری کہانی ہے جس کی وجہ سے عمران خان عدالتوں میں نہیں جانا چاہتے برائی راس ویڈیو لنک کی اوپر انہوں نے کوئی نکار نہیں کیا اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جو زبانت کے حوالے سے اوپرانٹ گرفتاری ہے اس کی اوپر کیا ہوتا ہے لیکن وزیر داخلہ ملک ارانہ سناولہ جو ہیں انہیں بھی اٹھائیس مارس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا قید دیا گیا ہے لیکن وہ وزیر داخلہ ہیں وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا تو یہ سب کو اپنے لالے پڑے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پہلا اور آخری موقع ہے کہ ہم ان سے بدلہ لیں اپنے ماملات کو سلجائیں اور چیزوں کو آگے بڑھائیں اور دھمکی ایک ہی ہے امران کی طرف سے جو عوام ان کے ساتھ ہیں طاقت ہے الیکشن کروائے تو وہ جیت جائے گا اپنا خیار رکھئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا تو پھر اگلے اپیسوڈ میں دوبارہ ملتے ہیں